وین روسم نے 1980 میں پائیتھن پر کام کرنا سٹارٹ کیا اور اس کو آلموست 10 سال لگے پائیتھن کا فرسٹ ورجن ریلیز کرنے میں اور فائنلی 1991 میں پائیتھن کا فرسٹ ورجن 0.9 ریلیز ہوا اور تب سے لے کر اب تک ہم پائیتھن کو فری میں یوز کر سکتے ہیں ہمیں کچھ بھی پے نہیں کرنا پڑتا پائیتھن کو یوز کرنے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے ایسے سوفٹر جو ایک سمال پرابلم کو سولو کر رہے ہوتے ہیں ان کو یوز کرنے کے لیے ہمیں کچھ اماؤنٹ پے کرنا پڑتی ہے فار اگزامپل مایکروسوفٹ وینڈوز کا انیشل ورجن بنانے میں صرف دو سال لگے تھے اور اس کی پرائیس اس ٹائم پر ہنڈر ڈالر رکھی گئی تھی جو کہ 1987 میں کافی سٹیپ پرائیس تھی تو کیا وجہ ہے کہ اکثر پروگرامنگ لینگویجز جن کو بنانے میں اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے وہ فری آف کاؤسٹ ہوتی ہیں اس کے پیچھے کافی ساری ریزنز ہیں اور ہم ان سب ریزنز کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ایولوشن لینگویج کو انہانس اور نیو فیچرز ایڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک کمیونٹی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں کنٹیبیوٹ کریں اور نیو فیچرز یسٹ کریں اسی لیے موسٹی پروگرامنگ لینگویجز اوپن سورس ہوتی ہیں it means کوئی ڈویلپر بھی لینگویجز کے اوریجنل سورس کورڈ میں چینج کر سکتا ہے لینگویجز کو ملٹی پرپس بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ فیلڈز کے لوگ اپنی ضرورت کے حساب سے اس میں چینجے سیجیسٹ کریں اور یہ پروسیس بہت ہیلپفل لیتا ہے کسی بھی لینگویجز کو زیادہ سے زیادہ اڈوانس بنانے میں for example بل سی لینگویجز کو انیشلی یونک سپریٹنگ سسٹم کو بنانے کے لیے انوینٹ کیا گیا تھا but آج سی ایک جنرل پرپس لینگویجز ہے جس کو ہم ڈیفرنٹ پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی پروگرامنگ لینگویجز کا گٹھاب کا پیش دیکھیں تو آپ کو ادھر کافی ساری پل و ریکویسٹ نظر آئیں گی for example اگر آپ کوئی بگ فائنڈ کرتے ہیں یا کوئی نیو کنٹیبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی سورس کورڈ میں چینج کر کے اس کی پل و ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور یہی ریزن ہے کہ ہمیں بہت سارے فریم ورکس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ لینگویجز میں کورڈ لکھنا کافی آسان بنا دیتے ہیں اور نیو یوزرز کافی اٹریکٹ ہوتے ہیں لینگویجز کو لرن کرنے کے لیے for example جینگو ایک پائیتن کا فریم ورک ہے اور اس کے گٹھپ پر اریجنل لینگویجز سے بھی زیادہ سٹارز ہیں اور جتنے بھی فریم ورکس اویلیبل ہیں ان میں سے نائنٹھ نمبر پر سب سے زیادہ یوز ہونے والا فریم ورک ہے اور اگر پائیتن فری نہ ہوتی تو شاید جینگو بھی نہ ہوتا اور جو اتنے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں وہ بھی شاید کوئی اور فریلی اویلیبل فریم ورک کو یوز کر رہے ہوتے اس کے علاوہ پروگرامنگ لینگویجز کی اریجنل ویلیو اس سے بنانے والے پروڈکس میں ہوتی ہے جیسا کہ گوگل نے جاوا کو یوز کرتے ہوئے موبائل اپریٹنگ سسٹم انڈروائیڈ بنایا تھا اور آج کی ڈیٹ میں جاوا اور انڈروائیڈ دونوں ہی اوپن سورس اور فری ٹو یوز ہیں بٹ گوگل نے دوزار بائیس میں صرف انڈروائیڈ سے تھرٹی ون بلین ڈالر ارن کیے اور اکثر ایسے پروڈکس سی وجہ سے نیو لینگویجز اور فریمورکس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں موبائل اپریٹنگ سسٹم میں انڈروائیڈ اور آئیو ایس دو بگ پلیئر ہیں اور دونوں ہی چاہتے ہیں کہ ان کے اپریٹنگ سسٹم پر زیادہ سے زیادہ موبائل اپس اویلیبل ہوں کیونکہ جتنے زیادہ لوگ اپس کو یوز کریں گے ان کا پروفٹ ایونچلی انکریز ہوگا اور زیادہ سے زیادہ ڈویلپرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کمپنیز نیو ٹوز اور لینگویجز بھی بناتے رہتے ہیں جیسا کہ گوگل نے ڈارٹ پروگرامنگ لینگویج انٹرڈیوز کروائی تھی موبائل اپس ڈیویلیمنٹ کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے اور ریسنٹلی ایک نیو سافٹویر کارل فلٹر بھی لانچ کیا ہے اب ڈارٹ لینگویج ڈریکٹلی کمپنی کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی بات پھر بھی فری ٹو یوز ہے کیونکہ انڈریکٹلی ڈیویلپر جو بھی اپس بنا کر پلے سٹور پر پبلش کریں گے اس سے کمپنی کو پروفٹ ہی ہوگا سیم ایسے ہی ایپل نے بھی سویفٹ لینگویج بنائی تھی اور 2014 میں اوبجیکٹیو سی سے سویفٹ فار شفٹ ہو گئے تھے کیونکہ اوبجیکٹیو سی نیو ڈیویلپرز کے لیے لرن کرنا تھوڑی مشکل تھی اور اس میں کچھ مارڈن فیچرز اویلیبل ہی نہیں تھے آج کی ڈیٹ میں آلماست ساری لینگویجز ہی فری ہیں اور ان کی فری ہونے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پروگرامنگ لینگویجز are very hard to monetize کیونکہ ایک تو مارکٹ بہت ہی کمپیٹیٹیو ہے اور اگر آپ بہت یونیک فیچرز بھی ایڈ کرتے ہیں تو کوئی دوسرا اس کو بہت جلد کوپی کر لے گا اور دوسری سب سے بڑی ریزن کہ جب بھی ڈیویلپر نیو لینگویج اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے لرن کرنا پڑتا ہے تو کوئی بھی ڈیویلپر نہیں چاہے گا کہ ایک فری لینگویج کے ہوتے ہوئے وہ پے کرے اور پھر اس کو لرن بھی کرے اور اگر لینگویج پیڈ ہوگی تو اس کی کمیونٹی اور سپورٹ بھی بہت ہی لیمٹیڈ ہوگی جس کی وجہ سے کسی بھی ڈیویلپر کو کافی مشکل ہو سکتی ہے کسی پیڈ لینگویج میں کوڈ لکھنے میں اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ لینگویج کی اوریجنل ویلیو اس سے بنانے والی پروڈکس میں ہوتی ہے نہ کہ ایکچول لینگویج میں لینگویجز تو آلموس ساری فری ہوتی ہیں باٹ اس سے بنانے والی پروڈکس اکثر پیڈ ہوتی ہیں کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج یوز کر کے اس سے پروڈکس بنا کر ان کو مونیٹائز گا سکتا ہے ایسے ہی مائکروسوفٹ نے سی شارپ کو یوز کر کے مائکروسوفٹ آفیس بنایا اور اس کی وجہ سے کمپنی نے دو سار بائیس میں ٹوٹل ون ہنڈرڈ اینٹی ایٹ بلین ڈالرز ارن کیے جو کہ کمپنی کے ٹوٹل ریونیو کے آلموسٹ ٹوٹی تری پرسنٹ بنتے ہیں دیٹس ایٹ فرم دی ویڈیو ہوبیو لائکیٹ ایف تیو دو پلیز لیٹ می نوین کمیٹس تھانکیو سو مچ